اسلام علیکم و ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا مزمان شوکت پر آجا مدیر اعلیٰ پجاب میاں شہباز شریف واقعی لگتا ہے اسے ملی کے صدر محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو وہ پہلے پشاور گئے تھے آج کراچی گئے کراچی جا کر انہوں نے بلاول بھٹو پر تنقید کے سیر برسا دیئے بلاول بھٹو نے تو کبھی کچھ اور کہا تھا لیکن آج انہوں نے میاں شہباز شریف نے ترمین کرتے ہوئے کہا کہ مرسو مرسو پر کوئی کام نہ کرتی جناب بھٹو نے کچھ اور کہا تھا اسی طرح وزیر آدم شاید خاص آن آبادی کی آج جب بھاول پر ملتان پہنچے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ساہیات ناہیلی کا فیصلہ تو قبول کیا ہے لیکن اس کے بارے میں وقت ہی فیصلہ کرے گا اور ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ سیاست کے فیصلے عوام کیا کرتے ہیں لیکن آج سیس جسے صاف پاکستان نے ایک بہت بڑی خبر بریک کر دی انہوں نے خارجہ ساد رفیق وفاقی وزیر ریلوے کو راسترام پر بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہیں آپ کن سے ملا کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہیں کہ آپ کیا سفارشیں کرنا سکتے ہیں آج کے ہمارے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حامد میر صاحب دجلیہ نگار ہیں سینئر انگر پرسن ہیں دوسرے مہمان ہیں جناب کاشف عباسی صاحب سینئر انگر پرسن داہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز کانوندان سابق اٹاروی جنرل آف پاکستان جناب عرفان قادر صاحب نے بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ نے وزید کر حامد میر صاحب یہ سیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی ساری خبر بریک کر دی کہتے ہیں خاجہ ساد رفیقوں کے ہمیں معلوم ہیں آپ کس سے ملتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہیں کہ آپ کون کی سفارش کروا رہے تھے کہ کس سے ملے ہوں گے کیا سفارش کروا ہوں گی آپ کو تو خبر پتا ہوتی ہے دیکھیں اگر مجھے خبر پتا ہوگی بھی تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے اس لیے آپ یہ سوال کاشف عباسی صاحب سے پوچھ لیں تو بہتر ہے اس لیے کہ عرفان قادر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ ایک دفعہ میرے پہ پہلے بھی لگی تھی اور یہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے اور وہ بھی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا جس کی وحیث سے لگ گئی تھی تو میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا آپ کاشف عباسی صاحب سے پوچھ لیں کاشف عباسی صاحب سے بھی میں یہی سوال پوچھتا ہوں لیکن چونکہ پہلے آپ سے میں نے پہل کر دی کچھ ایسے بات ہوگی جو شاید پبلیکلی بتانے میں خاجہ سعاد رفیق کے نام پہ حرف آتا ہوگا اس لیے چیز جسٹس نے صرف تمبیق کی ہوگی اور اگلی کوئی بات نہیں کیوں نہیں وہ کاشف عباسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں نہیں انہوں نے دیگر پوچھے ہیں دیکھیں پراجہ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو فیصلے عدالتیں کر چکی ہیں جو اناؤنس ہو چکے ہیں اگر آپ اس پہ میرے سے بات کریں گے تو اس پہ میں آپ کے ساتھ کھل کے بات کروں گا لیکن جو کیسز زیرے سماعت ہیں اس میں چیز جسٹس نے اگر ایک کچھ ریمارکس دی ہیں تو ان ریمارکس پہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سعید رفیق صاحب نے کس سے ملاقات کی ہے ہو سکتا ہے کہ میری انفرمیشن میں بھی سعید رفیق نے کسی سے ملاقات کی ہو لیکن ہو سکتا ہے چیز جسٹس صاحب کا اشارہ کسی اور طرف ہو تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹیوے لگانا تو میں ٹیوے نہیں لگاؤں گا نہ ہی کوئی گیس لگاؤں گا اس لیے جب تک چیز جسٹس صاحب خود سپیسیفکلی کسی بندے کا نام نہیں لیتے تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا اس پر جی عباسی صاحب اگر یہی سوال آپ کے پاس لے آؤں سیاسی لوگ سیاست میں ملتے رہتے ہیں وہ دن میں بھی ملتے ہیں رات کو بھی ملتے ہیں سیاست میں سفارشیں بھی کروائی جاتی ہیں تو پھر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے خاجہ سعید رفیق کو ٹانٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں اس سے پہلے جو دو ممبران ہیں قومی اسیمبلی کے جن پر کنٹیمٹ آف کورٹ لگی ہے وہ ابھی سفارشیں کرانے ہیں ان میں سے بھی ایک صاحب کسی کے پاس سفارش کرانے کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ مجھے ان کا پتہ ہے لیکن نام ظاہر ہے میں نہیں لینا چاہتا ٹی وی پر کچھ تعلق داری بنتی ہے کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کی کسی جگہ پر تو اکثر ان کے پاس جایا جاتا ہے سفارش لے کر یہ ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کی سفارش خاجہ صاحب بھی انہی کے پاس لے کر گئے ہوں اس سے پہلے بھی جو یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ لوگ اتنے باہر تقریروں میں اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہیں پھر یہ بات مجھے لگتا ہے چیف صاحب کی ٹھیک ہے پھر اگر باہر تسیل لوئے کے چنے چپانے والی باتیں کرتے ہیں پھر اندر ہوگا ہمیں بھی یاد ہوگا اور خاجہ صاحب رفیق نے آج بدہات کر دی کہ وہ تو مفیاسی مخالفین کے لیے وہ بات کر رہے تھے لوئے کے چنے چپانے والی ساروں تسیل بھی خاجہ صاحب بھی کیتی ہیں ساریاں گلہ مان گئے ہو چلتا ہڑی مرضی ہے تسیل مان لو سار کوئی گان نہیں نہیں دیکھیں نا میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیاست میں لوگ ملتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم لوگ بھی خبر کے لیے سیاست دانوں سے ملتے ہیں میر صاحب بھی جانتے ہیں یہ بات میں بھی جانتا ہوں اگر ساتھ رفیق کسی سے مل رہے ہیں سیاست دان تو ووٹ لینے کے لیے کوئی بدورگ آدمیوں تو کہہ دیتا ہے نا جی آپ تو میرے بڑوں کے برابر ہیں اور سیاست دان کہتے بھی اچھی بات ہے لیکن ابھی کیا ایسی بات تو گئی میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرے بھی اور بھی جاننا چاہ رہا ہے اپرائے صاحب توسی ایڈے پولے نہیں ہو جنہیں بن رہے ہو وہ چیف جسے صاحب نے کسی سیاست دان کی سیاست دان سے ملاقات کی بات نہیں کی سیاست دان کی کسی غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات کی بات کی ہے تو آپ ہمیں پھسانے کی کوشش نہ کریں اور چیف نے ایک اور چیز کلیر کر لیں چیف نے سفارش کروانے کی بات کی کہ آپ جا کے سفارشیں کرواتے ہیں میں نام لوں آپ پرسوں کس سے ملے تھے اور آپ نے سفارش کروائی تھی یہ نہ کہے کہ ملاقات ملاقات میں تو کوئی عرش نہیں سیاسدان تو سب سے ملتا ہے جسا جنرلسٹ ساروں سے ملتا ہے سیاسدان بھی سب سے ملتا ہے بے شکر آت کے اندیرے میں ملے بتا دیا کریں ملتے ٹائم یہ مسئلہ نہیں کہ ملنا غلط ہے بتا دینا چاہیے لیکن یہ جو سفارش کروانے والی بات ہے ذرا اس کے اوپر اگر وہ جا کے کہہ رہے کہ انہوں نے سالی سفارش کر دیو وہ ذرا تھوڑا سا میرے حال ہے تھوڑی سی ایکسپشن نہیں ہے کسی نے اس پر دیکھ تو حامل میر صاحب نے اتنی تو مہربانی کر دی انہوں نے کہا کہ کسی غیر سیاسی شخص سے ملے ہیں اور وہاں سے سفارش کروانے کی بات ہوئی ہے آپ اب آباسی صاحب کیا سوچ کریں دیکھیں خاجہ صاحب کی مجھے ایک خبر نہیں ہے میں نہیں جانتا وہ کس سے ملیں ظاہر ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ان سے پہلے ایک مسلم لیگ کے ممبر تھے جن پہ کنٹیمٹ لگی ہے وہ آرائی برادری سے ہیں تو انہوں نے کسی آرائی مسلم لیگی سے جا کے سفارش کروانے کی کوشش کی تھی جس کی تعلق داری نکلتی ہے اتنا میں جانتا بس سے آگے میں نہیں کچھ کرتا یعنی آرائی کنٹیمٹ میں لگے ہوئے تو چوہگری طلال صاحب ہیں وہ آرائی برادری سے ہیں ان پر کنٹیمٹ بھی لگی ہے یہ پہلی ہے آج مجھے آپ گجوار ہیں آپ صاحب خیر ہیں میں جانتے ہیں یہ اس سے زیادہ دیکھو ہر چیز کھل کے نہیں کہنی چاہیے کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں کس کی رشتہ داری مسلم لیگنون میں کس کے ساتھ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اتفاہد قادر صاحب آپ کی طرف آنگا تیف جسٹس آف پاکستان باقیدہ آج انہیں تنبیہ کر رہے تھے وہ ٹانٹ بھی کیا کے لوہے کے چنو سمیت آپ اوپر آ جائیں پھر کہہ دیا کہ ہم آپ کو جیل بھی بیج سکتے ہیں خاجہ سعاد رفیق تو کہہ رہے تھے نا کہ جی میں عدلیہ کی بالی میں جیل بھی کیا ہوں ہم انہیں کہا اب آپ بھی جیل جا سکتے ہیں یا تو جیل بھیجتے ہیں نا باقیدہ اگر کوئی ایسی بات ہے ایکشن لے لیں اس طرح سے ہوا میں چھوڑنا بات کو اب ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کل کوئی کہے گا یہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں یہ بات بھی تو میں لگ رہے ہیں لیکن ایک وفا کی وزیر ہے وہ کابینہ کے رکن ہے وہ ملک کے لیے فیصلے سازی کا جو فورم ہے اس کے رکن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آج کس کروائی کے بات لگ یہ رہا ہے کہ یہ تو بات کلیر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو سفارش کروائی گئی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے خود اس بات کی تعید کی ہے کہ ان کو سفارش ہوئی ہے اب یقینی بات ہے کہ ان کا کوئی قریبی ہوگا جس کے ذریعے سفارش کرائی گئی ہے کیونکہ سفارش جب کرائی جاتی ہے کسی جج کو تو وہ تو بہت ہی قریبی ہوتا تو کرائی جاتی ہے ورنہ تو کوئی سفارش نہیں کراتا اور قریبی جو ہیں ان کو آپ اتنا لیٹی چھوٹ از ای جج مجھے جو میں جو جانتا ہوں آپ نہیں دیتے کہ آپ کو کوئی سفارش کر بھی سکے لیکن ٹھیک ہے اگر انہوں نے سفارش کر دی ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے بعد اپریہنسیو ہوئے ہیں کہ قبل اس کے کہ یہ بات نکل جائے اور اس کا نیگٹیف فال اوٹ میرے اوپر آئے تو کیوں نہ میں خود ہی یہ بات کھول دوں تو انہوں نے کنٹرول طریقے سے تھوڑی سی بات کھولی ہے خاجہ صاحب کو نون پلاس کرنے کے لیے تاکہ اگر بات نکل جائے تو میں یہ کہہ سکوں کہ جی میں نے تو یہ بات اوپن کر دی تھی اور ساتھی خاجہ صاحب کو تنبی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بلکل بریوزمہ قرار دی ہے اور اپنے ان عزیز کو جنہوں نے سفارش جو ہے چیف جسٹس تک پوچھائی ہے کیونکہ وہ جو عزیز ہے میں سمجھتا ہوں ان کو یہ سفارش پوچانی ہی نہیں چاہیے تھی اور زیادہ قصور پر ہے وہ جو عزیز ہے ان کا ہے جنہوں نے سفارش پوچھائی ہے اس میں نہ تو کوئی چیف جسٹس کا اس طرح سے اتنا قصور ہے نہ خاجہ صاحب کا اتنا قصور ہے کیونکہ دوستوں میں تھوڑی بہت باتیں اس طرح ہوتی ہیں لیکن جو رشتے دار ہوتے ہیں قریبی وہ اس طرح کی چیزیں اپنے ان لوگوں کو نہیں پوچھاتے جو سینسٹیف پوزیشنز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گا آپ تو کورٹ میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں عالی منصب تھاٹا نے جن اس پہ رہے ایک کیس ابھی جس کا فیصلہ کل ہوا وہ نیاں نواصل کی ناہلی کی متعدد کا تائین کرنا تھا تو کیا جو سفارش کروائی گئی ہوگی تو اس کا تعلق پھر اسی فیصلے سے ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کورٹ کے ماحول کو آپ سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے جی میں غائب کا علم نہیں رکھتا اور میں ایسی کیا سرائیاں نہیں کرتا جس سے کہ میں سسپیشنز کو انٹرٹین کروں چونکہ میرے پاس یہ شواہد نہیں ہے یہاں تو چیف جسٹس صاحب یہ بات یہاں کر دیں کہ کس چیز پہ سفارش ہوئی ہے اور اگر انہوں نے یہ بات خود کی ہے کورٹ میں کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی عدالت ہے جو عوام کی عدالت ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو کانفیڈنس ملے لیں اس معاملے پہ لیکن میں خود کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے تو پتا نہیں ہے نا جی جلے بہت شکریہ ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تینوں موجود مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کو کنٹی نیو کریں ویلکم بیک ناظرین ہم روپ بات کر رہے ہیں ملکی سادہ تریف سیاسی صورتحال کے حوالے سے حامد میر صاحب کل سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اسے پہلے بھی آپ بھی بغور دیکھتے رہوں گے میاں شہباز شریف میاں نواز شریف تاریخیں تو کر رہے ہیں کل بھی جب یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا جی جو بیان جاری ہوا باقیدہ ریٹن تھا انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف رہنما تھے وہ رہنمای رہنما بھی کرتے رہیں گے لیکن جس پروسس سے میاں صاحب گزرے ہیں وہ پارٹی صدارت سے گئے وہ مدیر آرام سے گئے اب تاہیات وہ اپنے پارلیمنٹ بننے سے ناہل ہو گئے اس پروسس کے بارے میں تو شہباز شریف کوئی بات نہیں کرتے شہباز شریف چاہتے کہ آئے پراجہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن ہوئی ہے آئین کے جس آرٹیکل کے تحت سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت تو اس پر میرا جو پوائنٹ ایو ہے وہ سات آٹھ سال میں میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں جب ایٹین تھ ایمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تھی اور میں تو اس وقت سے اس کے خلاف ہوں اور میں اس کے آج بھی خلاف ہوں اور میں اس کے آئندہ بھی خلاف رہوں گا سکسٹی ٹو وان ایف کے مطابق جو صادق اور امین کا جو میار ہے اس کے اوپر کوئی بشر جو ہے کوئی انسان آپ میں کوئی اور میرے خیال سے وہ پورا نہیں اترتا اور یہ جنرل زیاو لکھ نے جو آرٹیکل داخل کیا تھا ہمارے آئین میں میرے خیال سے یہ غلط کیا تھا اور دو دار دس میں ہم نے خود درخواست کی تھی میں نے خود ذاتی طور پر نواز شریف صاحب سے بات کی تھی کہ اس کو نکالنا چاہئے آئین سے اور ایٹین تھ امینڈمنٹ میں آپ اس کو شامل کریں تو پیپلز پارٹی اے این پی نیشنل پارٹی اور کچھ اور پارٹیاں تیار تھی لیکن مسلم لیگ نون تیار نہیں تھی جماعت اسلامی تیار نہیں تھی جے یو آئی ایف تیار نہیں تھی اور نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا اگر وہ اس وقت سٹینڈ لے لیتے تو شاید یہ آج سکسی ٹو وان ایف اس میں نہ ہوتی تو جو انہوں نے اس وقت ایک بہت بڑا بلندر کیا تھا جو غلطی کی تھی اس کی وہ آج سزاب بھگت رہے ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کو نکلنا چاہیے آئین سے شباز شریف صاحب یہ بات نہیں کرتے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کل جن جلسوں سے خطاب کرتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے جلسے آرگنائز نہیں ہوتے وہ مسلم لیگ سوشل میڈیا سیل کے پلیٹ فارم سے جلسے جو ہیں ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور اس میں جاتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ وہ خطاب کرتے ہیں جبکہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلمی نون کے پریزیڈنٹ کے حصیت سے علیدہ جلسہ کرتے ہیں اور ان کا نیریٹیف بالکل علیدہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی کنفیون ہے یہ نواز شریف صاحب جن کے حامی اس وقت دعویٰ کرتے ہیں جی کہ اس وقت ان کا نیریٹیف بڑا پاپولر ہو رہا ہے تو اگر یہ نیریٹیف اتنا ہی پاپولر ہے تو اس نیریٹیف کو ابھی تک شباز شریف صاحب نے کیوں نہیں اپنایا وہ اس نیریٹیف کو آگے کیوں نہیں پرموٹ کر رہے یہی تو میرا آپ سے سوال ہے نا یہی تو میرسہ میرا آپ سے سوال ہے دیکھیں نا وہی میرا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب پہلے جو ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرتے تھے پھر انہوں نے جوڈیشری کے حق میں بھی بات شروع کر دی اور اب انہوں نے نیب کے حق میں بھی بات شروع کر دی ہے وہ نیب کی بھی طریفیں کرنی شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے شاید اب ان کا کوئی چیز کچھ بھی سٹیک پہ نہیں ہے لیکن شباز شریف صاحب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید ان کو یہ خطرہ ہے کہ نیب نے جو لوگوں کو پکڑا ہویا وہ ان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بچانے کی کوشش میں مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑی کنٹرادکشن پیدا ہو گیا ہے بہت بڑا تضاد پیدا ہو گیا ہے کبھی شباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے بہتر گھنٹے میں دو ملاقاتیں کی آئی ایس پی آر اس کی تردید کر دیتی ہے کبھی وہ نیب کی تعریف شروع کر دیتی ہیں کچھ مہینے پہلے تک وہ نیب کو گالیاں دے رہے تھے تو شباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے نیریٹیو کی ایک انٹی کلائمکس بن گئے ہیں اس کا بہت بڑا ایک تضاد بن گئے ہیں ایک مزاق بن گئے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب تک اس مزاق کو ختم نہیں کریں گے ان کا نیریٹیو جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اور شباز شریف صاحب اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے جوڈیشری کے لیے اور اپنے ووٹروں کے لیے نہ میرا خیال ہے شباز شریف صاحب کا نیریٹیو اپنے ووٹروں میں پاپولر ہے نہ وہ جوڈیشری کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے جائیں گے پاؤں فسل جائے گا وہ غرق ہو جائیں گے ان کو ایک کشتی میں سوار ہونا ہوگا یا وہ نواز شریف کے ساتھ جائیں یا وہ نواز شریف کے مخالف جائیں اسی نکتے پر یہ عباسی صاحب آپ کی طرف ہوں گا بڑی خوبصورت بات کی عامد میر صاحب نے اور کنفیجن نظر بھی آ رہی ہے لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چھوڑ دیں عدلیہ کی بھی چھوڑ دیں اگر خود اندر پارٹی کی بات کریں مثلا انہوں نے ٹیک آور تو کر لیا ہے جو میں پہلے بتا رہا ہوں پشاور بھی گیا ہے کراچی بھی گیا ہے وہ یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹیک آور کر رہے ہیں لیکن اب پارٹی کے صدر کی احسیت سے میاں نواز شریف کی تعریف بھی کرتے ہیں لندن بھی گئے تھے تیمارداری کے لیے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی چلتے ہیں کل اگر چودری نصار علی خان کو ٹکٹ دینے کا وقت آئے گا تو شباز شریف صاحب کیا کریں گے پھر مریم نواز کی ساتھی کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی نہیں کرنا کس کی مانیں گے سر اگر اجازت نے پہلے سکسی ٹو آن ایف پہ میرا بھی ایک چھوٹا سا اپینین ہے دیکھیں یہ جو سادیک اور امین ہے میں میر صاحب سے بلکل لگری کرتا ہوں کہ اس کی ڈیفنیشن بھی تو کوئی پورا نہیں اترے گا لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ ڈس کولیفیکیشن کسی کرپٹ آدمی کو اسیمبلی میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ کم از کم بابندی اور باہر لگانی چاہیے اس پارلیمان کو یہ 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 نہیں ہو سکتا آپ پہ کرپشن کا مقدمہ ثابت ہو بھی جائے اور پھر بھی آپ اسیمبلی میں آ جائے اس کے علاوہ یہ جو سادیک اور امین کی اتنی وائیڈ ڈیفنیشن ہے اس میں تو کوئی کسی طرف ہی پھاس جائے گا تو اس لیے یہ پارلیمان کا ہی کام ہے ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا اس کو اب موقع ہے اب بھی دیکھ لیں لیکن یہ جو کرپشن کی بات ہے کرپشن پر آپ بندے کو باہر نکال دیں لیکن دوسری چیزیں آپ کو آپ کو اس کے پر تھوڑا سا ایک پارلیمنٹ کو ریویو کرنا چاہیے ری تھنگ کرنا چاہیے میرا حال ہے کل کے فیصلے کے بعد بڑی زیادتی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوئی فرض کریں کسی نے اپنی امیشن ہو گئی ہے کسی سے کوئی اپنی کسی کسی پراپٹی کو چھپانے کی وجہ سے نہیں وہ ایسے مس کر گئے کسی کسی وجہ سے ڈیکلیریشنز میں آپ اس کو پوری زندگی کے لیے آپ نے اس کو لائف مین کر دیا میاں صاحب اکامہ ہے فرض کریں میں تو اکامے میں بھی میرا ویو تھوڑا سا لینینٹ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں میں خائل صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ خائل صاحب نے ڈیکلیئر کیا ہوا اگر ڈیکلیئر کرنے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں ان سے الیکشن کمیشن منظور کر لیتی ہے پھر آپ اس کو کیسے باہر نکال رہے ہیں اس کا مطلب وہ الیکٹی بیلیٹی تو میار پر پورا اتر رہے ہیں یا تو آپ قانون بنائیں کہ آپ یہ اکامہ لیں گے تو پانچ سال کے لیے باہر یا دس سال کے لیے باہر یا آپ کی مشن ہو جائے گی لیکن چوری کے اوپر آپ تاہیات نائے لی رکھیں یہ نہیں کہ آپ ایک بلینکٹ آپ نے ہر ایک کو ایک ہی لاتی سے ہنگ دیا میرا خیال ہے اس سے بڑی بڑا مشکل پیدا ہو جائے گی اس سارے سسٹم میں دوسرا اب شہباز صاحب دیکھیں مسئلہ شہباز شریف نہیں ہے شہباز شریف صاحب تو وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پچھلے چالی سال سے کھڑے وہ تو چالی سال سے یہ پوری پارٹی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ پولٹیکس کرتی آئی ہے میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا کالا کوٹ پہن کے کس کے کہنے پر اس کیس میں چلے گئے تھے پائن ہر چیز مسئلہ یہ ہے کہ یا تو نظریاتی جو آدمی ہوتا نظریہ کے اوپر کبھی کبھار آگے بیچے ہوتا ہے بندے لینے کے معاملے میں آپ سب سے تیز ہیں آپ کی پوری کیابنٹ مشرف کی انتظامیہ سے اور مشرف کی حکومت کی کیابنٹ سے بھری ہے وہ وفاقی وزیر قانون آپ کے پاس آپ کی پارٹی میں وزیر قانون تھا جس نے مارشلہ لگایا تھا اس ملک میں آج آپ نظریاتی ہو کے کہتا ہے جی یہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے کہنے ہمارے کبھی تھے ہی نہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو کاف لیگ سے آپ کی پارٹی میں ہے شباز صاحب وہیں کھڑے ہیں جہاں ان کی پارٹی 40 سال کھڑی رہی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ شباز صاحب نہیں ہٹ رہے وہ میاں صاحب کو تھوڑی مسئیبت پارٹی گئی اپنی ذاتی سروائیول کی وہ پارٹی لائن سے ہٹے ہیں نصار صاحب جو کہتے ہیں کہ بیانیاں غلط ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ نصار صاحب پچھلے چالی سال سے اسی بیانیاں پہ کھڑے مسلم لیگ ہمیشہ رائٹ آف سینٹر کنزروٹیو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے یہ پھر میاں نواز شریف کو چھوڑ دے نا میاں نواز شریف کے بارے میں پھر یہ گنگلوں پہ مٹی نہ لگا ہے نا مٹی نہ دھوئینا کہ جی وہ ہمارے رہنماں ہیں عمر بھر کے لیے رہنماں رہیں گے سیدھی قائد ہیں کہ جی آپ کی شعصت آپ کا بیانیاں آپ کا تردے تفاہت اب ہمیں پسند نہیں ہے پراجی صاحب چھوڑی سی بات کروں گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کی پوزیشن جو بھی ہے اس وقت سٹانس ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ جو کچھ بھی ہے وہ کال آف فیل کا تضاد تو آپ کو نظر نہیں نہ آرہا وہ سب کچھ سامنے آئے آپ کے سامنے آئے لیکن دوسری سائیڈ سے جو لوگ اس وقت بڑے انٹی سٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں ان کی طرف سے جو ہے بیک ڈور چینل سے رابطے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اٹھارہ کانٹیکٹس ہوئے ہیں اٹھارہ ایٹین کانٹیکٹس میں کئی دفعہ آپ کو بھی کہہ چکا ہوں اور یہ چھپے نہیں رہیں گے کوئی بھی تو یہ جو ہے نا اے شباز نواز شریف صاحب کی کس کے ساتھ کانٹیکٹس ہوئے ہیں کس کے ساتھ کانٹیکٹس بھئی ان کا خیال ہے کہ سن دوزار میں جن لوگوں کے ساتھ میری ڈیل ہو ہوئی تھی تو دوبارہ بھی ڈیل ہو سکتی ہے تو اب وہ ڈیل نہیں ہو سکتی اب جو ہے نا وہ فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے تو وہ تو صاحب صاحب کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ آپ ڈیل کرنے کی کوشش نہ کریں ہم عدالتوں کو انفلونس نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ کہ ان کو فارق کر دیتے ہیں تو ایک بندہ آتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے اٹھارہ کانٹیکٹس اب تک ہو چکے ہیں تو اس لحاظ سے شباز شریف صاحب جو کچھ بھی ہیں ان کی ایک پوزیشن ہے دوسری طرف سے ڈبل پوزیشن ہے ایک ڈبل سٹینڈرڈ قائم کیا ہوا ہے اٹھارہ کانٹیکٹس میں میر صاحب اٹھارہ کانٹیکٹ ادھر ہوئے جواب آ گیا اس لیے پھر خواہیہ سعاد رفیق ملنے گئے تھے کسی سے کہ آپ دوسری جگہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں خواہیہ سعاد رفیق صاحب نے جو کانٹیکٹ کیا ہے وہ تو انہوں نے کیا نا جھڑی شریف کے ساتھ بقول چین جسٹس صاحب کے لیکن میرا اشارہ کہیں اور ہے نواز شریف صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی اور کچھ اور بہت سے لوگ جو ہیں ابھی سے نہیں بہت عرصے سے دوسری سائیڈ پہ بار 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 کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب آپ ہمیں آپ ہمیں ہاں آپ کو کہتے ہیں آپ ہمیں وہ کہتے ہیں جی آپ پبلک کے لیے میں کرتے ہیں بیک ڈورڈ چینل سے ہمارے ساتھ رابطے بھی کرتے ہیں ہمارا ہماری جان چھوڑے ہماری جان چھوڑے ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی یہ وہ کہہ گئے ان کو واپس بھی دیتے ہیں راجہ صاحب ایک اہٹ کرتا ہوں چھوٹی چھوٹا جملہ منو یاد آگیا خاجہ آصف صاحب نے میرے پروگرام میں ایک دفعہ کہتا ہو منتہ کرتے ہیں وہ مشرف صاحب کی میں نے پوچھا نا جب ان سے کہ سر مشرف صاحب تو کہہ دے ہو منتہ کرتے ہیں سیڈے کو منو لگتا تھارا رابطوں کے بعد تو لگتا ہے ہی منتہ کرتے ہیں سنو جان دے ہو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اسی دکھتے پر یہ عرفان قادر صاحب شہباز شریف کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج ہی مرڈل ٹاؤن والے کیس میں آپ درویشن تو آ گئی اب وہ ہر ہفتے کیس پیش کیا جائے گا اس کی پرسیڈیں گے ٹی سی کو کہہ دیا گیا تو شہباز شریف کے لیے بھی گنجیش تو کوئی پیدا نہیں ہو رہی نا مرڈل ٹاؤن کہ اس کا جب بھی حوال آئے گا نام آئے گا تو سیدھا سیدھا ریفرنس شہباز شریف کی طرف آئے گا دیکھیں جی سانے مرڈل ٹاؤن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں بڑا ظلم ہوا ہے اور میں نہیں کہتا کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی کو گولیاں ماری ہیں لیکن اگر یہ پولیس کی آور ری ایکٹ کیا تھا پولیس نے یا انہوں نے آور زیلسنس شو کی لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کی جانیں ضائع ہوئیں تو اس پہ سپریم کورٹ نے کبھی بھی نوٹس نہیں لیا تھا تو اب جب نوٹس لیا ہے تو اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے کہ اب جب کہ الیکشن کی آمد آمد ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سو موٹس بھی ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے کچھ ایکٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں معاملات اور نیب بھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو کم از کم جب یہ الیکشن ہو جائے گا اور پھر جو بھی نتائج آئیں گے تو یہ تمام سوالیاں نشان جو ہیں وہ تو پھر بھی رہیں گے کہ یہ آخری دنوں میں آخر یہ کیوں ہوا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اور دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں جس طرح نیب ہے ان کو نہ صرف کہ اپنے آپ کو ایک انڈیپنڈنٹ طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے بلکہ ان کو انڈیپنڈنٹ نظر بھی آنا چاہیے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسٹس دن لہذا ایک فیر ٹرانسپیرنٹ اور ایک یعنی یہ نہ لگے کہ کوئی لاب سائیڈڈ کسی کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے باقی اس پہ اگر پہلے سوو موٹر لیا جاتا تو دیفنیٹلی اس کو لوگ ویلکم بھی کرتے اور پھر اگر کسی سے کوئی بڑی سیریس کتائی ہوئی ہے تو اس کی بالکل اس کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے تھا اور اس پہ جو بھی محکمانہ سزائیں بنتی ہیں یا اگر کوئی کرمنل کسی کا رول تھا تو اس حد تک پھر ان کے خلاف کاروی ہونی چاہیے تھی چلیں ادھر ہی رکھیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سیزی سے حالات انفلد ہو رہے ہیں آگے بڑھ رہی ہے سیاست الیکشن بھی آنے ہیں ناظرین آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سنت حال کے حوالے سے عرفان قادر صاحب سکٹی ٹو ون ایف کا کن جو فیصلہ آیا کا حیات نہ ہے لیو یا نوازی نہیں نہیں بن سکتے دوسرے دولوں دوست اپنی رائے دے چکے میں سوچ رہا تھا آپ کی بھی رائے لے لیو ایک آپ ہی نے بات کی تھی اور آپ کے چند کولیگز نے ایک بار بات کی تھی کہ توبہ کا دربادہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے پھر گزشتہ روز جاکٹر مصدق ملک صاحب آپ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں وہ پروگرام میں آئے تھے میرے میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہارڈنڈ کریمینل کے لیے بھی ایک فکس تموتت ہوتی ہے پانچ سال کسی اور پٹیکلر کیس کی مثال دے رہے تھے لیکن اس طرح تاہیات نہ اہل قرار پانا وہ بھی ایک اکامے کی گنیات پر کیا کہیں گے آپ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے حامد میر صاحب نے کی ہے اور کاشف اباسی صاحب نے کی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی سہر حاصل گفتگو دونوں صاحب نے کی ہے اور میں نے یہ سارا فیصلہ پڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہیر سپلٹنگ ہوئی ہے جو کہ ٹوٹلی ارئیلیونٹ ہے وکلہ نے جو آرگومنٹ سے ڈریس کی ہیں بہت سارے ارئیلیونٹ آف تینجنٹ ہے اس میں مختصر بات یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سٹوڈنٹ آف لاو کہ ایوری کیس پروسیڈز آن ایس اون سرکمسٹانسز ہر معاملے کے سرکمسٹانسز دیکھنے ہے اگر نواز شریف کے کیس کو دیکھیں تو ایک شخص جو کہ اتنا امیر ہے جس کی فیملی بڑی امیر ہے اس کو ایک اکامہ پہ کہہ دینا کہ وہ صادق امیر نہیں ہے جنگیر ترین کا کیس جس نے سب کچھ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کو اس بات پہ کہہ دینا کہ جی یہ جو پروپٹی ہے ٹرس پروپٹی یہ یہ ٹرس پروپٹی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آئین کا منشاہ ایسا نہیں ہے جنگیر ترین کے بارے میں تو یہ بھی خود پٹی آئی والوں نے کہا کہ جی بیلنسنگ فیکٹر ہوا اس لیے اس کو نکالا گیا بارال حامد میر صاحب نہ اہلی ہو گئی نواز شریف کی آج وزیراعظم کہہ رہے تھے ادھر شجا بعد اچھ شریف کے بعد جا کر کے جی اس طرح کے فیصلے وقت بتائے گا صحیح تھے جگلت تھے اور سیاست کے فیصلے عوام کرتے ہیں کیا اس ناہلی کے فیصلے سے میاں نواز شریف کی سیاست کا چپٹر بند ہو گیا اب وہ سیاست نہیں کر سکیں گے سیاست نہیں ہوگی ان سے دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ہم اپنی پاکستان کی سب سے پہلے لیاکت علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے پروٹا کے قانون کے تحت ایوب خوڑوں کو اور نواب افتخار ممدوڑ کو ڈسکوالیفائی کیا پارلیمنٹ سے نکال دیا ان کی سیاست ختم نہیں کر سکے ایوب خان نے ایبڈو قانون کے تحت سیاستدانوں کو پارلیمنٹ سے نکالا ان کو سیاست سے نہیں نکال سکے جنرل زیاؤلک نے بھی یہی کیا خود نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نائٹی سیون میں اتصاب بیورو بنایا اور سینیٹر سیفور امان کے ذریعے بہت سے لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہاتھ دھو گے پڑ گئے پارلیمنٹ سے نکالتے رہے سیاست سے ختم نہیں کر سکے ان کو تو یہ اس فیصلے کے بعد بھی نواز شریف صاحب پارلیمنٹ سے نکل گیا سیاست ختم نہیں ہوگی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے میں نے اپنی پوزیشن آپ کو بتا دیا میں سکسٹی ٹو ون ایف کے خلاف ہوں لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اٹھارویں ترمیم کے موقع پہ انفرسمنٹ of such conditions is also given by the 18th constitution amendment passed by an assertive parliament in the year 2010. آگے چالکے کہا ہے in the present context the conditions and qualifications in article 61 f of the constitution were retained in total and made objectively and transparently enforceable by the prescription of a judicial declaration for participating the loss of the electoral qualification specified in the set clause. تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اور پیر آگے چالکے انہوں نے کہا ہے کہ گفور لیڈی کا تو کیس ہے آگے چالکے وہ کہتے ہیں گفور لیڈی کا کیس 2013 میں آیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد آیا ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر پارلیمنٹ اس کو تبدیل کر سکتی ہے تو کر دے پارلیمنٹ میں نے 18th amendment میں اس کو تبدیل نہیں کیا تو یہ قانون تو موجود ہے تو ہم تو اس کے مطابق کی فیصلہ کریں گے تو آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں اس فیصلے پہ لیکن ساتھ اس کو بھی بار بار آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں آج شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو یہ عوام کی پارلیمنٹ کے پاس سے ایک موقع تھا نا 2010 میں اٹھارویں ترمیم کے موقع پہ کیوں آپ نے نہیں کیا آپ یہ بھی تو مانے نا کہ آپ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو جنرل کیانی کو خوش کرنے کے لیے 621F کو نہیں نکالا کیونکہ وہ نراز تھے وہ کہتے تھے مت ختم کرو آپ اس وقت آپ اس وقت چابی والے کھلونے بنے ہوئے تھے اس وقت آپ چابی والے کھلونے بنے ہوئے تھے اس لیے آپ نے اٹھارویں ترمیم میں 621F ختم نہیں کی عباسی صاحب آپ کی طرف آنگا یہ سوال جو میں نے میر صاحب سے پوچھا ٹھیک ہے ماضی میں سیاست سے نکالا گیا لیکن سیاستان موجود رہے ابھی نہ اہل ہو گئے نہ وہ پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں نہ وہ رکنے پارلیمنٹ بن سکتے ہیں پھر اگر میں خوش فہمی میں مقتلا ہوں میں کہوں کہ میاں صاحب جاست کرتے رہیں گے تو کیا وہ پھر اندر درائنگ روم میں بیٹھے رہیں گے اسٹ کر سکیں گے ان کی بات کوئی مانے گا ان کے پیچھے کوئی چلے گا اسپیشلی جب جس کو انہوں نے خود پارٹی کا سربراہ بنایا ہے وہ بھی ان کا بیانیاں لے کر نہیں چل رہا ہے میاں شباب شریف اس سے پہلے اگر پراجہ صاحب مائن نہ کریں تو اسی سکسٹی ٹو ون ایف پر آپ کو یاد ہوگا راجہ پرویز اشرف کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا زمین کا کانٹریکٹ تھا جو انہوں نے انیل سی کو دے دیا یا ایف ڈیو کو دیا تھا اس پر عدالت نے آخر میں لگ دیا اب آپ سادق اور امین نہیں رہے اور لائف ٹائم نائلی ایک کانٹریکٹ دینے پر وہ بھی کانٹریکٹ میں بڑا جو جس ادارے کو دیا گیا تھا قومی ادارہ ہے میں حالا فوج کا شاید ایف ڈیو کا ادارہ تھا اگر آپ کسی اے کمیشن پر لائف ٹائم کی ڈسکوالیفیکیشن میری سمجھ میں نہیں آتی ایک کمیشن ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی ڈیکلیریشن کے وقت کوئی چیز ٹائپنگ ایرر پر میس ہو جائے آپ خود زائرہ بہت سی چیزیں خود نہیں دیکھتے جاتے وقت میں جب تیکس دیکلیریشن دیتا ہوں میں اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ یا ویل سٹیٹمنٹ بھیج دیتا ہوں اپنے لائر کو وہ آگے سے ہماری ٹیکس سٹیٹمنٹ سبمیٹ کر دیتے اور ظاہرہ اکثر لوگ ہم میں سے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا مس ہو گیا کوئی رہ گیا کوئی نہیں رہ گیا اتنے جیسے ارفان قادر صاحب کا وہ جملہ لے لوں کہ اکامہ ایسی چیز نہیں ہے جو کچھ چھپانا چاہے گا ظاہرہ میں نے بتایا کہ شاید خایہ صاحب نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہی اپنا کامہ بہت سے لوگوں نے ڈیکلیئر کیا ہوگا اپنا کامہ کیونکہ ان کو لگتا نہیں اس میں کوئی خرابی ہے چھوٹی چیزوں کے اوپر لائف ٹائم ڈیکلیریشن جانگیر ترین کی لائف ٹائم ڈیکلیریشن میرے خیال ہے if i'm not mistaken رائے حسن نواز نے اپنا جو وہ نیم ڈیکلیئر کیا جس جگہ اس کو پشاور میں حجرہ کہتے ہیں یہاں پر میابیٹک ٹائپ جو جگہ ہے اس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا مس ہو گیا تھا کمیشن کا کیس تھا آپ ان کو لائف ٹائم اگر ناہل کر دیں گے یہ بڑی سخت پنشمنٹ ہے غلطی کی یا اومیشن کی پھر کہوں گا کرپشن کی یا لائف ٹائم باہر کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہے آپ پکڑے گئے چوری کرتے ہوئے آپ باہر چلے جائیں لیکن ان چیزوں پر تھوڑا لینئنٹ اور ایک پرائے صاحب ایک اور بات میں چھوٹی سی کرنا چاہ رہا ہوں یہ کل سے میں چیز سوچ رہا ہوں کہ میں کاشف باسی صاحب ہوگے آپ ہوگے ہم روزانہ اپنے پروگراموں میں سیاستدانوں کے جو یو ٹرن ہوتے ہیں وہ پرانے کلپ ہم چلاتے ہیں بھئی دیکھو اس بندے نے دو سال پہلے چھ سال پہلے آٹھ سال پہلے یہ بات کی تھی آج یہ کچھ اور کہہ رہا ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام آئندہ کیا تو کئی ہمارے جو سیاستدان دوست ہیں بچارے وہ پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی آپوزیشن میں ہوتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر وہ دوسری بات کر رہتے ہیں تو اب آئندہ ہم نے اگر ان کے کلپ چلانے شروع کر دیئے تو یہ تو صادق اور امین کا مسئلہ ہو جائے گا بچارے تو نادک 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 دن ہے آپ تو بیسے بھی الیکشن آنے والے سکتری ہوں گی اور سکتری کیا کہ آپ کے پر سامنے لائے جائیں گے بہرحال بہت شکریہ جناب حامد نویر صاحب آپ نے وقت کیا کاشت وواسطہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت کیا اور ایسان قادر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیشہ انتظر کرتے ہیں تینوں میں مہمانوں میں ایسان میں آئے آپ کی بہربانی ناظرین ہماری طرف سے اتنا شکریہ آپ نے وقت کیا اور اجازت دیئے شکریہ آپ